پیرے طریقہ حضرت کا خطاب خطاب نایاب بیان لا جواب آپ تمامی حضرات کو سماعت فرمانا ہے یقین جانیے حضرت کے خطاب میں علمہ شامی کا تفقہ امام راضی کی شان تفسیر امام غزالی کا تصوف امام احمد رضا کا عشت صدر الشریعہ کی فقی عبقریت صدر اللہ فاضل کی تفسیر کا شعار خوص عاظم کی کرامت کا نظارہ سلطہ الہند کی سلطنت کا دبدبہ اور سابر پیا کے سبر کا جلوہ پایا جاتا ہے الفاتحہ على روح النبی سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قَالَ فِی شَانِ حَبِیبِهِ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّبِيُّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سُلِّ عَلَى سَيِّدَنَا فَمَلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدًا لِلْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلِهِ الْكِرَامِ وَبْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعُزَّةِ عُمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحْمَ الرَّاہِمِينَ مُحْتَرَمُ وَبَاوِقَارِ عُلَمَائِ مِلَّتِ سَلَامِيَةِ بَانِیَانِ جَلْسَا حَاظِرِينِ بَزْمَ مُحْتَرَمْ بُزْرگو عزیز دوستو فیضانِ مدینہ کونفرنس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات آج کے طلبہ کل کے علماء ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت بالخصوص وقارِ گرامی قدر حضرت مولانا سید رخصار حسن صاحب قبلہ دام ذلکم علینا صاحبِ صدرِ جلاس مولانا فروغ صاحب مد ذلکم علی آج کے جلسے کے بڑے مشاق ڈرائیور نازمِ جلاس جنابِ محترم غلام ربانی شاہب مد ذلکل علی آج کے جلسے کے روحِ روان جنابِ محترم مولانا قیسر رضا صاحب وَجُمْلَا عُلَمَائِ اَحْلِ سُنَّتِ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ سلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ چندہ آپ سے میں نے نہیں مانگا ہے نہ میں نے کوئی چندے کی اپیل کی آپ سے چندہ جنہوں نے لینا تھا وہ لے لیا آپ نے دیا میں نے آپ سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کیے میں نے آپ کو سلام کیا ہے سلام تو سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب السلام علیکم وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ مولانا قیسر رضا صاحب آپ کے علاقے میں دو مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے تب جا کر بمشکل ایک مرتبہ جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے کی عوام کو سلامت رکھے آمین السلام علیکم گفتگو سے پہلے آغاز تقریر سے پہلے میں اپنے جانب سے یہ التماث کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار عبد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار دونوں عالم میں ہمارے سردار اللہ رب العزت کی تمام دولتوں کے اس کے حکم اور اس کی آقا سے مالک مختار یعنی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار گوہر بار میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر با آواز بلند درود و سلام کا نظران عقیدت پیش فرمائیے پڑھی اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا شقینا سیدنا و مولانا محمد معضن الجود والکرم و آلہ الكرام و اپنہ الكردی مبارک وسلم عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیے اللہ ربو محمد صلی علیہ وسلم نحن عبادو محمد صلی علیہ وسلم مرشد برحق سیدنا آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت موید ملت طاہرہ صاحبِ تصانیفِ کثیرہ حضرتِ سیدنا امام احمد رزا خان فازلِ برلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہِ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والحانہ انداز سے فرماتے ہیں فازلِ برلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے کیا بات ہے بہت اچھے بے شک کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرو رو درو کیا بات ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سبحان اللہ کیا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور الحمدللہ اور واہ واہ صرف مولانا سحل صاحب کیلئے کہیں گے آپ کیا بات جو ابھی سے اپنے نالین شریفین تلاش کر رہے ہیں کیا جب یہی تقریح کریں گے تب ہی آپ بولیں گے ہم نے کوئی اپنے گھر کی بات نہیں کہ یہ ہے مصطفیٰ کے در کی بات کی ہے بے شک ایک مرتبہ آپ کہہ دیجئے یہ فرحان رضا آپ کو جوتے تلاش کرنے کے لئے دینے کے لئے آگئے ایک ایک کے پر نظر رکھے ہوئے ہوں میں آپ نے کھایا نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہم نے تو بھی دیکھا بھی نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں پورا مجمع چوچوں گا چونکہ میں اتنی دیر بیٹھ چکا ہوں کہ اتنا دیر میں بیٹھ نہیں سکتا پھر آرہ حضرت فاضلِ بریلوی فرماتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرض پہ اوتا ہے پریرہ تیرا اور پھر فاضلِ بریلوی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعادہ تیرے نہ مٹتا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کس بزم محبت میں آج کس بزم عقیدت میں آج کس نشست میں آج کس بیٹھک میں آج کے اس فیضانِ مدینہ کانفرنس میں میں سوچتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے مولانا رخصار صحابہ اگر اپنا مقدس رخصار اٹھا کر ایک مرتبہ مسکرا کر مجھے دیکھ لیں گے تو شاید سارا مضمون میرے سامنے آ جائے گا ابھی دیکھا نہیں ہے مسکرا کے یہ بریلی کے معتمد ہیں بریلی کے یہ خلیفہ ہیں میں نے ان کو آلہ حضرت کی جو عظمتیں برکتیں رحمتیں نعمتیں دولتیں حضور مفتی عظمِ ہند کی مقدس وساطت سے مجھ فقیر کو حاصل ہوئی تھی اور آلہ حضرت کی وہ برکتیں جو حضرت قدب مدینہ حضرت زیاؤل ملت و الدین حضرت مولانا زیاؤدین مدنی رضی اللہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوئیں اور مجھے آلہ حضرت کی وہ برکتیں جو حضرت سیدنا برہان حق کی مقدس بارگاہ سے حاصل ہوئیں اور مجھے وہ برکتیں مارا حرام و تعالیٰ کی جو حضرت سیدنا احسر العلماء کی مقدس بارگاہ سے حاصل ہوئیں اور وہ برکتیں مارا حرام و تعالیٰ کی جو حضرت یہیہ میاں کی بارگاہ سے حاصل ہوئیں میں نے وہ تمام برکتیں اپنی خوشی سے مولانا سید رخصار میاں صاحب کو دی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے معتمد بریلی کے معتمد اور خلیفہ ہیں میرے جو حضرت آج مجھ سے دلی میں مرید ہونے آئے میں اتنی زیادہ دیر اسٹیٹ پر بیٹھ گیا کہ میں اتنی دیر بیٹھتا نہیں ہوں تو آج جو مجھ سے مرید ہونے آئے میرے پاس وقت نہیں آج آپ کو حضرت سید رخصار میاں سے مرید ہو جانا گویا آپ مجھ سے مرید ہوئے پریلی کے اس لیے کہ ان کے پاس فلافت بریلی کی ہے اللہ تعالی ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے شفاء و صحت عطا فرمائے میں تقریر شروع کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ میں آج تقریر نہیں کر رہا ہوں مجھے تقریر کرتے کرتے صحیح بتا دوں تقریباً پچاس سال کا عرصہ گدر گئے اور میں آپ کے چہرے پڑھتا ہوں ایک وقت تھا کہ ہم کتاب پڑھ کے بولتے تھے اب ہم کتاب نہیں پڑھتے ہیں چالیس سال تو سے تم نے مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہم چہرے پڑھتے ہیں چہرے آپ کو تقریب نہیں سننا ہے میں جانتا ہوں وہ آپ کیا چاہتے ہیں ابھی فرحان میں آئیں گے اور دوسرے نسار میں آئیں گے یہ آپ کو اچھی طرح سنائیں گے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے آگے نہیں بولوں گا آگے آپ خود سمجھدار ہیں حدیث میں کیا ہے منجار عالم کا چہرہ دیکھنا شاعر کا کہیں نہیں لکھا ہے نات خواہ کا کہیں نہیں لکھا ہے میں نے جو کچھ نوٹ کیا یہاں بیٹھ کر میں بہت اس صفائی کے ساتھ کہوں گا کہ آپ لوگوں میں احساس نہیں کہ کس انداز سے بیٹھنا ہے کس انداز سے سننا ہے کب آپ اٹھیں گے آپ کے اٹھنے کا بھی تمیز نہیں سلیخہ نہیں اٹھنے کا تقریر میں نہیں کروں آج اس لیے کہ میں بہت دیر بیٹھا بہت دیر بیٹھ کر آپ کے انداز میں نے بہت کچھ دیکھا آپ کا نہ بنگالی انداز نہ بہاری انداز دلی میں آکے آپ اپنے بنگال کی رسومات کو بھول گئے دلی میں آکے آپ اپنے بہار کی رسومات کو بھول گئے کہ علماء کے سامنے آپ بہار میں کیسے بیٹھتے ہیں بنگال میں کیسے بیٹھتے ہیں زندہ بات زندہ بات دلی میں آکے آپ اپنے رسم و رضواج کو مت چھوڑیے آپ کو درود پڑھنے کا انداز سلیخہ نہیں آپ اتنے بخیل ہو گئے دلی میں آکے دلی میں آکے آپ اتنا مزاج بدل لیا نہ علماء کی قدر کرنا آپ کو یاد رہا نہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کا طریقہ آپ کو یاد پڑھتے ہیں اب آپ سنائیے تو ہم جان ہیں آپ کے اپنے علاقے کا طریقہ یاد جس انداز سے آپ وحار اور بنگال میں پڑھتے ہیں بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں آشقان اور والہ انداز درود و السلام کو نظرانہ پیش فرمائیے رب سلم علی موسیقی موسیقی جو ریٹان جو ریٹان اے خدا تو تی پر بار پاییی تی پر بیر کی بیر خوش تی پر بیر بیر اللہ ہم سل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیرنا سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ لنبی العم و علی صلی اللہ علی و سلام و سلام و علی یا رسول اللہ محمد محمد بتیس بتیس نمبر کی گاڑی جس کی ہو وہاں کھوکے کے پاس کھڑی وہ ہٹال ہیں ان کو کوئی دقت پیش آئیے میں بات شروع کروں گا آپ نے اس دور سے کہ جب مکہ شریف میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی آپ دنیا میں تشریف لائے مکہ میں پلے مکہ میں بڑھے مکہ میں رہے اور مکہ ہی سے مکہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا اور مکہ ہی سے غلغلے اسلام بلند فرمایا یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارکہ سے بھی کتر آتے تھے راہ میں کانٹیں بچھا دیا کرتے بات سننا نہیں چاہتے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ تمام مبارکہ والیان مکہ کو جمع کیا جائے مکہ شریف کی ایک وسیع عریض میدان کا انتخاب کیا اور جملہ اہلیان مکہ قریشیوں کو حاسبیوں کو رشتہ داروں کو کنبے داروں کو عزیز داروں کو معززین مکہ کو اس میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا کھانا پکھوایا دسترخان بچھایا کھانا کھلایا مولانا عمر رورانی صاحب سے پوچھئے کہ اس دعوت کا نام اسلام نے کیا رکھا ہے اس دعوت کا نام اسلام نے رکھا ہے دعوت زلشیرہ کھانا کھاتے رہے تعریف کرتے رہے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغم غزائے پکوا کر ہمیں کھلائی ہے کھانا کھاتے رہے تعریف کرتے رہے میرے مصطفی جانر احمد صلی اللہ علیہ نے کھانے کے بعد ایک ممبر مگایا ممبر بچھایا اس ممبر پر میرے مصطفی رون قفروز ہوئے ایک خطبہ دیا دعوت زلشیرہ کے موقع پر میرے مصطفی نے جو خطبہ دیا تھا آج اس خطبے کا ایک جملہ میں بیان کرنا چاہتا میرے مصطفی نے کا پہلا جملہ تھا اللہ ایک ہے کیا بات ہے اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا تین سو پہ سٹ مابودان بات دل کی پرستی چھو دو اس اکیلے خدا کے سامنے صد ریز ہو جاؤ بنی الاسلام علی خم سن اسلام کی بنیاد پچ چیزوں پر ہے توحید نماز روزہ حج زکاب تم اس کو مان لو میں اللہ کا رسول ہو تم مجھے اللہ کا نبی مان لو اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا وہ کھڑا ہوا کوئی تمسخور اڑاتا وہ کھڑا ہوا کوئی ہٹنگ کرتا وہ چلا کوئی مزاق اڑاتا وہ چلا کوئی گالیا آٹھ سال کا بچہ تھا کانی اس کی پتلی پتلی تھی آنکھ اس کی آشوب کرائی تھی پھول جیسا کھلتا ہوا اس ننے سے بچے کا چہرہ تھا وہ آٹھ سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ اللہ کا رسول آپ نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا آپ نے کہا اسلام کی بنیاد پات چیزوں پر ہے ہم نے تصریب کر لیا آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں ہم نے مان لیا اب آپ اپنی غلامی کا کلمہ پہوا کر ہمیں دامن اسلام میں شامل کر لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات بہت اچھا دامن اسلام میں آنے والا یہ آٹ سال کا پہلا بچہ ہے جانتے ہو اس ننے سے آٹ سال کے بچے کا نام کیا تھا اس بچے کا نام تھا علی یا علی یا علی یا علی نبی نے جو پیغام دیا علی نے اس پیغام کو قبول کیا میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب جب میرے مصطفیٰ جانر احمد صلی اللہ نے دعوت اسلام پیش فرمائی تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگو سے اسلام ضرور ہوا پھر میرے مصطفیٰ نے مکہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی کچھ اور شامل اسلام ہو گئے اب اسلام بڑھنے لگا اب غلغل اسلام مکہ کے میدان سے بلند ہونے لگا اب مکہ کے میدان سے غلغل اسلام بلند ہو رہا ہے پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام پیش فرمائی کچھ اور شامل اسلام ہو گئے اب مکہ کے میدان سے اسلام پھیل رہا ہے اب مکہ کے میدان سے اسلام آگے میں ہر چہار جانب اسلام 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 نظر آنے لگا تو کفاران مکہ نے میرے مصطفیٰ پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آگیا ہجرت فرمائی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی کہاں جا رہے ہیں یسرب کی بیمار جو کا گھر تھا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قدم ناز پڑ گیا تو یسرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا مصطفیٰ یسرب میں آئے یسرب کی تقدیر بدل گئی مصطفیٰ کا قدم ناز یسرب کی سرزمین پر جائے تو یسرب کی تقدیر کو بدلتا چلا جائے مصطفیٰ یسرب میں آئے تو یسرب کو مدینہ بنائے مصطفیٰ یسرب مدینہ ہو جائے میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نار تقدیر نار رسالت نار رسالت جب وہ یسرب میں آئے تو یسرب کو مدینہ بنائے خدا کی قسم مصطفیٰ مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے میرے مصطفیٰ نے مدینہ میں قیام فرمایا مدینہ کے میدان کا انتخاب فرمایا اب مدینہ کے میدان سے دعوت اسلام تھی اب مدینہ کے میدان سے اسلام پروان چڑھنے لگا پھر میرے مصطفیٰ نے مدینہ کے میدان سے دعوت اسلام پیش فرمائی کچھ اور شامل اسلام ہو گئے پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی بیس پچیس تیس مسلمان ہو گئے پھر میرے مصطفیٰ نے مدینہ کے اسلام دی میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ جب جب میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام پیش فرمائی تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہوا پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی دو تین اور شامل اسلام ہوئے پیتیس چھتیس مسلمان ہوئے پھر میرے کتنے ہوگا ہے زور سے بول دو کتنے ہوگا ہے کیا بلوانے کے لئے میں مولانا سحل کو بلا کے لاؤں کیا مولانا سحل کے کہنے پر آپ بولیں گے یا مولانا روسار کا مقدس چہرہ دیکھ بھی آپ بول سکتے زور سے بولو کتنے ہوگا ہے مسلمان حساب میں کمزور ہوتا ہے مولوی حساب میں کمزور ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا غلام ربانی شاہ کہتے ہیں کہ مولوی حساب میں بہت کمزور ہوتا ہے زور سے بولو کتنے ہوگا ہے انتالیس ہوگئے جب انتالیس ہوگئے تو عمر کو خبر لگی کہ انتالیس ہوگئے انتالیس عمر نے میان سے تلوار کھیچی کہ انتالیس ہوگئے چالیس نہیں ہونے دوں گا میں تو سمجھ رہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نے کوئی دو چار اپنے ہم خیال بنا لی ہوں گئے یہاں تو انتالیس ہوگئے انتالیس کہا انتالیس ہوگئے تو ہوگئے اب چالیس وہ نہیں ہوگا انتالیس ہوگئے تو ہوگئے اب چالیس وہ نہیں ہو نہ دوں گا تلوان لہرہ کر کہ دیا اب چالیس وہ نہیں ہوگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نے کوئی دو چار اپنے ہم خیال بنا لی ہوں گئے یہاں تو انتالیس ہوگئے انتالیس ہمارے لاتو منعب کے برا بھلا کہتے ہیں اور اس اکیل خدا کے سامنے جھکنے کو کہتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے انتالیس ہوگئے انتالیس چالیس وہ نہیں ہونے دوں گا آج میں گلشن نبوت کے چراہ کو گل کر دوں گا مگر چالیس وہ نہیں ہونے دوں گا میں آپ سکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان انتالیس مسلمانوں کو احکام اسلام سکھ لارہے ہیں تبلیغ اسلام کے طریقے بتنا رہے ہیں اسلام کیسے آگے بہے گا اسلام کیسے پھیلے گا اسلام کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان انتالیس جھٹکا دیا دروازے پر کسی نے کھٹکا گیا دروازے پر کسی نے نوک کیا دروازے کی درار سے حضرت حمزہ نے جھاک کر دیکھا کہ عمر کھڑے ہے عمر تو بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر آئے ہے عمر تو میرے مصطفیٰ نے بڑے ایزانوں ایقانوں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کے ہاتھ تو ننگی تلوار ہے پھر میرے مصطفیٰ نے رشاہ تھرمایا تو کیا ہوا آنے دو کیا بات ہے حضرت حمزہ کا جملہ سنو حضرت حمزہ عرض کرنے لگے کہ اگر آج عمر غلط ارادے سے آ رہے ہے گندے ارادے سے آ رہے ہیں تو عمر ہی تلوار ہوگی اور عمر ہی گردن ہوگی اتنا کہار دروادہ کھولا عمر اندر آئے نبی کی نظر سوئے عمر گئی یا عمر کی نظر سوئے نبی گئی ایک نظر کا معاملہ تھا سمر گئی کیا بات ہے ہائے ہائے وائے 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 قدم آئے نازے رسول پر گئے اور پہلیا کلمہ طیبہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی گئے تھی انتالیس ہوگئے تو ہوگئے اب چالیس ماں نہیں ہوگا انتالیس ہوگئے تو ہوگئے چالیس ماں نہیں ہونے دوں گا اندر گئے ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا کہ چالیس خود ہوگئے کیا بات اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں یہ ناغلوئی ہے ناغلوئی دلی کا علاقہ ہے ابھی مولانا سحیل صاحب کہہ رہے تھے کہ دلی میں ان چپڑ کناتیوں کھاں قبضہ رہا اور دلی میں سنیت تھی مگر کھل کر رہی تھی یہ باہر سے آئے یہ انگال سے آئے یاسحام سے آئے مدہ پردیش سے آئے اور انہوں نے آلہ حضرت فاضل بھرلوی کا نام لیا بزرگوں کا نام لیا آستانوں پر گئے اور دلی میں سنیا چمکتی چلی گئی اب میں آپ چاہتا ہوں کہ اندر گئے چالیس خود ہو گئے اب میں آپ چاہتا ہوں کہ علاقے میں اگر کوئی کہہ دے کہ چالیس خود نہیں ہوگا اگر آپ کے علاقے میں کہنے لگے کہ چالیس خود نہیں ہونے دنگا تو سمجھ لینا کہ یہ عمر والی بولی بول رہا ہے اور جب عمر نے کہا تھا کہ چالیس خود نہیں ہونے دنگا اس وقت عمر کس حالت پر تھے بولو دلی بھی کہہ دے کہ چالیس خود نہیں ہوگا اگر دلی کے مرکز ہے کوئی یہ کہنے لگے کہ چالیس خود نہیں ہو نگا تو سمجھ لینا کہ یہ کفر والی بولی بول رہا ہے اسلام والی نہیں بول رہا ہے جی بالکل میں آپ سکھ چاہتا ہوں اے لوگو اب ہم انسانوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلو حضرت فاروق اعظم سے ہم سوال کریں کہ اے فاروق اعظم کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی مصطفی جانر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا تو بارگاہ فاروق یہ سے تصور کے دنیا میں یہ جواب ملے گا اب تک میں مصطفی جانر رحمت کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح بشر سمجھ رہا تھا اپنی طرح انسان سمجھ رہا تھا اپنے بڑے بھائی کی برابر سمجھ رہا تھا اب تک میں مصطفی کو دیکھ رہا تھا تو چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا سوتا جاگتا دیکھ رہا تھا کھاتا پیتا دیکھ رہا تھا شادی بیعہ کرتا دیکھ رہا تھا جنر میں شرکت کرتا دیکھ رہا تک میں مصطفی کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح سمجھ رہا تھا آج میں مصطفی میں دیکھ رہ رہ تو نبوت اور رہی نسانت reviewed رہی ہے ہدایت اولا رہی ہے شجاعت اولا رہی ہے سخاوت اولا رہی ہے لوگوں میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ جب تک عمر مصطفیٰ کو دیکھتے رہے ایمان نہ لاسکے مصطفیٰ میں دیکھا ایمان لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 زندہ بات زندہ واہ میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ آج دلی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اب تک نبی کو دیکھ رہے ہیں اپنی طرح سمجھ رہے ہیں اب تک آپ مصطفیٰ میں نہ دیکھ سکے اب تک آپ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو اپنی طرح بشر کہہ رہے ہو اپنے بڑے بھائی کی برابر کہہ رہے ہو اپنی طرح کہہ رہے ہو لوگوں میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ اب تک آپ کو دیکھ رہے ہو میں نہ دیکھ سکے اب میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم انسانوں میں اور اسی دلی میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قبروں کو دیکھا تو کہا یہاں کیا رکھا ہے یہ تو مٹی کا دھیر ہے میں آپ اس کے نہ چاہتا ہوں کہ جب تم قبروں کو دیکھو گے تو یقیناً مٹی نظر آئے گی پتھر نظر آئیں گے کنکر نظر آئیں گے پھول نظر آئیں گے چادر نظر آئے گی لقری نظر آئے گی پٹلے نظر آئے گے چلو بریلی بریلی کے تانشدار امام احمد رسا نے یہی تو عالم اسلام کے نام پیغام دیا تھا کہ ہمارے اندر اور انہی کے اندر یہی تو فرق ہے وہ قبروں کو دیکھتے ہیں تو مٹی کا دھیر بتا دیتے ہیں ہم قبروں کو نہیں دیکھتے ہیں ہم قبر میں دیکھتے ہیں تو سیدانی کو اڑاتی ہے سیدانی کو اڑاتی ہے سجاہ کو اڑاتی ہے سلامت کو اڑاتی ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ بریلی جندہ بات جندہ بات اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قبر کو دیکھنا اور ہے قبر میں دیکھنا اور ہے نبی کو دیکھنا اور ہے نبی میں دیکھنا اور ہے رسول کو دیکھنا اور ہے رسول میں دیکھنا اور ہے اب تک آپ کو دیکھ رہا ہے میں نہ دیکھ سکے پھر ہم انسانوں میں مولانا ربانی صاحب آپ کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں ہم تو آنکھیں بھی پڑھ لیا کرتے نظر کی بات ہے سبحان اللہ جزائی اب میں آپس کے نہ چاہتا ہوں کہ پھر ہم انسانوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اسلام تلوار کی بنیاد پھیلا ہے میں آپس کے نہ چاہتا ہوں خدا کی قسم اسلام نوحے کی تلوار کی بنیاد پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار کی بنیاد پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کی بنیاد پھیلا ہے لوگوں تم مسلمان ہو تم اسلام کے ماننے والے ہو تو اپنا کردار اچھا بلاو اپنے اخلاق اچھے بلاو تاکہ تمہارے کردار اور تمہارے اخلاق کو دیکھ کر اغیار اسلام کے قریب ہوتے چلے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہتت ہے میرے مصطفیٰ نے مدینے میں قیام فرما لیا اب مدینے سے کے میدان سے اسلام خوب پروان چڑھ رہا ہے جب مدینے شریف میں ہر چہار چانب اسلام اسلام اور اسلامی اسلام اور پھر اسلامی اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ جانر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی جائے تو میرے مصطفیٰ جانر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا اے علی میرے دل میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے اس مسجد کا نقصہ آپ تیار کیجئے کیا بات ہے حضرت مولا علی مشکل کو شاہ علی مرتضی شہر خدا نے چند ایام میں ایک مسجد نقصہ تیار کیا اس نقصے پر ایک خوبصورت مسجد بنگلہ تیار ہو گئی اب مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام پیش فرما رہے ہیں اب مسجد نبوی شریف کے فرش سے دعوت اسلام دی جا رہی ہے اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں اب نہ صرف یہ کہ مکہ اور مدینہ میں اسلام محدود رہا بلکہ عرب کی دنیا میں اسلام پھیلنے لگا اب نہ صرف یہ کہ جزیرت العرب میں اسلام محدود رہا اب عرب کی دنیا سے نکل کر کے عجم کی دنیا میں میرے مصطفیٰ دیگر ممالک کے پادشاہوں کے نام پیغام اسلام بھیج رہے ہیں قاسد بھیج رہے ہیں اب اسلام دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے میں آپ سے نہ چاہتا ہوں اب کسی نے حضرت علی سے سوال کیا تھا اے علی اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ آپ نے کیسے تیار کر لیا اب حضرت علی کا بھی جواب سنتے چلو حضرت مولا کائنات فرماتے ہوئے کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد نقشہ پہ تیار کیا ہے زندہ بہت زندہ بہت سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے مدینہ میں قیام فرمایا جب مدینہ میں خوب اسلام پھیلنے لگا تو عبادت کے لئے مسجد بھی تیار ہو گئی اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں خیال پیدا ہوا کہ اب ان مسلمانوں کی ایڈوکیشن کے لئے ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لئے ان مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے کوئی ادھارہ قائم کیا جائے کوئی مدرسہ قائم کیا جائے کوئی دارلوم قائم کیا جائے کوئی جامعہ قائم کیا جائے اب میں آپ سے چاہتا ہوں خدا کی قسم روح زمین پر سب سے پہلے اگر تعلیم پر کسی نے زور دیا ہے ایڈوکیشن پر اگر کسی نے زور دیا ہے تو تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدسات باباراکات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے ایڈوکیشن پر زور دیا تعلیم پر زور دیا اے لوگو تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو اے لوگو پڑھو 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 آگے بڑھو اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اگرس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ایک دل علوم کی بنیاد رکھی ایک جامعہ کی بنیاد رکھی ایک مدرسہ قائم فرمایا اے لوگو میرے مصطفیٰ نے مدرسہ قائم فرمایا تو صرف یہی نہیں کہ مسجد بنانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے خدا کی قسم مدرسہ قائم کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے سنت ہے سنت ہے مدرسہ قائم کر دیا اب مدرسہ تو قائم ہو گیا پڑھائیں کسے دار علوم قائم ہو گیا محمدی یونیورسٹی قائم ہو گئی اب پڑھائیں کسے رسول اللہ کے دار علوم میں پڑھنے کے لیے ابھی تک کوئی طالب علم نہیں آیا کسی اسٹوڈنٹ نے اپنا نام نہیں لکھوایا اپنا ایڈمیجن نہیں کرایا داخلہ نہیں کرایا اب پڑھائیں کسے اب میں یہاں پسکنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے دار علوم میں پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے مدرسے میں جن طلبہ نے اپنا نام لکھوایا تھا ان طلبہ کا نام ہے اصحابِ صفاہ اب رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے طلبہ بھی آگئے اب کھلائیں کیا کھانے کا سب سے بڑا مسئلہ کہ رسول اللہ اپنے مدرسے کے طلبہ کو کھلائیں کیا کوئی کک نہیں رکھا گیا کوئی باورچی نہیں رکھا گیا مدبخ قائم نہیں کیا گیا ابھی تک مدبخ قائم نہیں ہوا ہے اب اپنے مدرسے کے طلبہ کو کھلائیں کیا تو انسانِ مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے طلبہ کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی کسی انسانِ مدینہ نے ایک طالبین کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگائی کسی نے دو طلبہ کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے کے طلبہ کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی تو مدارس اسلامیہ کے طلبہ کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کھانے کے بھی انتظام ہو گیا طلبہ بھی آ گئے مدرسہ موجود ہے پڑھانے والے بھی موجود ہیں پڑھنے والے بھی موجود ہیں اب پڑھائیں کیا اب پڑھائیں کیا علم ریاضی ہے نہیں پڑھائیں کیا علم جفر ہے نہیں پڑھائیں کیا علم نحب ہے نہیں پڑھائیں کیا علم منطق ہے نہیں پڑھائیں کیا ابھی کوئی فن نہیں ہے پڑھائیں کیا کوئی کتاب پڑھانے کے لیے سامنے موجود نہیں ہے بخاری ہے نہیں پڑھائیں کیا مسلم شریف ہے نہیں پڑھائیں کیا بیضاوی شریف ہے نہیں پڑھائیں کیا سہائے ستہ کے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے پڑھانے کے لیے اب پڑھائیں کیا یونیورسٹی قائم کر دی دارظلم قائم کر دیا جامعہ قائم کر دیا مدرسہ قائم کر دیا خدا کی قوم پڑھانے کے لیے اب کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے شرح جامعی ہے نہیں پڑھائیں کیا شرح میت ہے نہیں پڑھائیں کیا علم سیغہ ہے نہیں پڑھائیں کیا گلستہ بوستہ ہے نہیں پڑھائیں کیا گلستہ بوستہ تو بہت بڑی بات تھی ہے مانانا رخصار صاحب گلستہ بوستہ تھا بہت بڑی بات تھی اس وقت تو آمد نامہ بھی نہیں تھا آمد نامہ بہت بڑی بات تھی اس وقت اس وقت تو فارسی کی پہلی بھی نہیں تھا فارسی کی پہلی بھی بہت بڑی بات تھی اس وقت اس وقت تو نورانی قائدہ بھی نہیں تھا نورانی قائدہ تو بہت بڑی بات تھی اس وقت اس وقت یسنل القرآن بھی نہیں تھا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یسنل القرآن تو بہت بڑی بات تھی اس وقت خدا کی غتم اس وقت تو قائدہ بغدادی بھی نہیں تھا پڑھائیں کیا مدلسہ قائم کر دیا اب پڑھانے کے لئے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے پڑھائیں کیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو کوئی کتاب موجود نہیں تھی ایک نظر مصطفیٰ تو تھی کوئی کتاب پڑھانے کے لئے سامنے موجود نہیں تھی ایک نظر مصطفیٰ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے کے طلبہ پر ایک نظر ڈال دی تو ایک نظر میں تمام علوم پلا دیئے تمام علوم سکھا دیئے تمام علوم بتا دیئے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے حادی بن گئے ایک نظر مصطفیٰ ہی کا تو کمال تھا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے حادی بن گئے ایک نظر مصطفیٰ میں تمام علوم سکھا دیئے تمام علوم بتا دیئے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھایا کتابوں سے جاتا ہے اور پڑھایا نظروں سے جاتا ہے پڑھانا اور ہے پڑھانا اور ہے تفسیر گفتگو کا موقع نہیں مجھ جیسا تدر بیکار مقرد ملنا بہت مشکل بات ہے میں اپنی تقریر کو دلی میں قرمان کرنے کے لیے نہیں آیا اگلوئی میں تقریر قربان نہیں کروں گا مجھے تو اتنا قربان کرتے ہیں لوگ کہ مولانا میرا نامی رکھ دیجئے قربان علی میں اپنی قربان نہیں دے دوں گا مگر تقریر کو قربان نہیں کروں گا تقریر میں آج شروع بھی نہیں کروں گا تقریر کے لیے مولانا عمر نورانی صاحب گیا سے تشریف لائے ہیں جب میں جاؤں گا تب یہ آئیں گے اس لیے کہ یہ گیا سے آئیں کیا جملے کی سیٹنگ ہے جنہ بار جنہ بار اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ آج مولانا قیسر رضا کہاں جلے گا یہی ہے ہاں جانتا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں مولانا قیسر رضا تھا آپ نے مدرسہ قائم کیا جے جو آپ کے علاقے میں مولانا قیسر رضا نے ایک مدرسہ فیضان مدینہ قائم فرمایا تو مدرسے کے قائم کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے بے شک آج تو پڑھانے کے لئے کتابیں موجود ہیں آج پڑھانے کے لئے قرآن موجود ہیں تعلیمِ قرآن کے لئے مولانا نے مدرسہ قائم کر دیا آج پڑھانے کے لئے علمِ نحف ہے علمِ صرف ہے علمِ ریاضی ہے پڑھانے کے لئے آج کتابیں موجود ہیں بہت سنوب و فروح موجود ہیں میں آپ سکنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں آپ جتنے علوم و فرون دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تاوام علوم و فرون میرے مصطفیٰ کی ایک نظر کا کمال ہے بے شک جتنے علوم و فرون آج آپ کو دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے علوم و فرون ویا صحابہ ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے بے شک صحابہ کی مقدسات سے ہوتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ تمام علوم و فرون ملے ہیں آج مدرسوں میں پوچھئے مانانا ربانی شاہب سے یہ ایسے ہی ناظر میں جلاس نہیں بن گئے عمر نورانی شاہب جب پوچھئے یہ ایسے ہی اتنے بڑے علامہ فہامہ نہیں بن گئے اتنے بڑے مقرر نہیں بن گئے عربی جب چربی پگلا لیتی ہے تب عربی آتی ہے بے شک عربی سیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے عربی تو چربی پگلا لیتی ہے آج پڑھانے کے لیے کتابیں موجود ہیں مدرسوں میں آج آپ کے یہاں یہ مکتب ہیں یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مدرسہ فیضان مدینہ کو دین و سنیت کی ترقیبا کا ہے اس تحکام اور مسلقی آلہ حضرت کے ترویج اشاعت کا عظیم قلعہ بنا دے اور یہاں سے انہوں نے سنیت کی اشاعت ہوتی رہے علم نحف کی تعلیم یہاں ہو علم سرب کی تعلیم یہاں ہو علم ریاضی کی تعلیم یہاں ہو اور دور حدیث کی تعلیم بھی یہاں سے ہونا شروع ہو جائے آمین سبحان اللہ اب مولانا نورانیز حفظ پوچھئے مدرسے میں جب گئے تھے تو علم نحف پڑھا تھا کر نہیں پڑھا تھا علم نحف علم نحف میں مدرسے میں علماء اپنی کوک سے علم کا دودھ پلا کر طالب علم کو علم پر پروان چاہ دیتے ہیں بے شک علم نحف کہتے ہیں یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے جی مدرسے میں فروغ ساں آپ نے بھی جب فروغ پایا ہوگا تو پہلے مبتدہ اور خبر کو سمجھا ہوگا جی جی مبتدہ اور خبر سمجھے بغیر کوئی فروغ نہیں پاسکتا اگر علم پر پروان چاہنا ہے تو مبتدہ کو سمجھنا ہوگا خبر کو سمجھنا ہوگا اب درسگاہ میں بیٹھ کر علماء پڑھاتے ہیں اپنے طالب ان کو کہ یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ خبریہ ہے یہ جملہ ناقصہ ہے یہ جملہ تامہ ہے میں آپ کے نہ چاہتا ہوں اب علم نحف کے گرائمر کو رٹایا جاتا ہے علم نحف کے گرائمر کو یاد کرو یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ خبریہ ہے اب علم نحف میں میں آلہ حضرت کا ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں آرامات ہے بازلِ برلوی علمِ نحب میں فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے سب تمہاری ہی خبر تھے حضرتِ آدم تمہاری خبر تھے حضرتِ نوح تمہاری خبر تھے حضرتِ موسیٰ تمہاری خبر تھے حضرتِ عیسیٰ تمہاری خبر تھے فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو کیا بات ہے اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ جو درسگاہ میں بیٹھ کر مبتدار خبر پڑھا دے خدا کی قسم وہ سب حضرت ہیں اور جو ناتے مستفہ میں مبتدار خبر سمجھا دے وہ عالی حضرت ہے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جندہ بات جندہ بات عالی حضرت کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں اب میں ایک فن کا نام رے لے رہا ہوں ایک علم کا نام دے رہا ہوں اس فن کا نام ہے علم جفر مولانا فرحان صاحب آپ نے تو نات پڑھنا سیکھا ہے مگر نات پڑھنا پڑھانا یہ سب عبادت لکھنا لکھوانا یہ بھی عبادت مگر جب تک کہ درسگاہ میں بیٹھ کر آپ اپنے استاد کے سامنے زانوی عدب تہ نہیں کریں گے اس وقت تک نہ آپ نات لکھ سکتے نہ نات پڑھ سکتے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نات لکھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اب درسگاہ میں جب انہوں نے پڑھا ہوگا اپنے استاد سے علم ریاضی علم ریاضی کے جانتے ہو گرائمر کیا ہے علم جفر کے گرائمر کیا ہے اب درسگاہ میں بیٹھ کر علماء پڑھاتے ہیں اپنے طالبین کو علم جفر میں کہ یہاں سے نقطہ بناو یہاں سے دائرہ کھینچو یہاں سے احاطہ کھینچو یہ مربع ہے اسکوائر یہ مسلس ہے ٹرائنگل ہے یہ مسلس ہے یہ مسدس ہے یہ مخمص ہے یہاں سے نقطہ بناو یہاں سے دائرہ کھینچو یہاں سے احاطہ کھینچو آپ کا معلوم نہیں ہے کہ یہ پرکار اور اس کے لیکر اور پینچل لے کر کیوں چلتے ہیں تولماء اب میں آپ کے نہ چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ ہے یہاں سے دائرہ کھینچو اب علم جہر کے علم ریاضی کے گرائمر پڑھائے جا رہے ہیں درسگاہ میں یہاں سے نقطہ بناو یہاں سے دائرہ کھینچو یہاں سے احاطہ کھینچو یہ مربع ہے یہ مسلس ہے یہ مکمس ہے یہ مصدس ہے اب میں آلہ حضرت فاضلِ بلیلوی کا ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں علمِ ریاضی میں کیا بات ہے علمِ جفر میں آلہ حضرت کا ایک شیر سنیے آلہ حضرت فاضلِ بلیلوی فرماتے ہیں کہ کمالِ امکا کے جھوٹے نقطوں ہائے 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 چلے جانا نامت النظام الدین ہے علاقہ مگر وہاں ایک بغلے والی مسجد ہے ہمارے یہاں مسجدیں ہوتی ہیں یہ غوثیہ مسجد ہے یہ مدینہ مسجد ہے یہ مکہ مسجد ہے یہ قادری مسجد ہے یہ چشتی مسجد ہے ہمارے یہاں مسجدوں کے نام بھی بزرگوں کے نام پر ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ کتے والی مسجد ہے یہ بغلے والی مسجد ہے ارے کتے اور بغلے اور گدھے والی مسجد بھی کئی مسجد ہوا کرتی نام تو رکھنا سیکھوا نام بھی آپ کو مسجدوں کے نام جب آپ اچھے نہیں رکھتے تو اپنے بچوں کے نام آپ کیا اچھے رکھیں تو نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے اسی لیے مولانا سحل فرما رہے تھے کہ نام اچھے رکھا کرو نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے اب میں آپ اس کے نہ چاہتا ہوں اے لوگو اب آلہ حضرت کا ایک شیر سنیے علم جفر میں فاضلِ بریلوی فرماتے ہوئیں کہ کمالِ امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کیا بات ہے با 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 میں آپ چاہتا ہوں جو درسگاہ میں بیٹھ کر نکتہ دارہ احاطہ پڑھا دے خدا کی قسم وہ سب حضرت ہیں اور جو ناتے مصطفہ میں نکتہ دارہ اور احاطہ سمجھا دے وہ آلہ حضرت ہے سبحان اللہ منطق لوگ آج بہت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں منطق اسی لیے لوگوں کو کہا جاتا کہ آپ بڑے منطقی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بڑے منطقی ہیں تم منطق کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے بغیر منطق پڑھے ایسا نہیں ہے کہ بغیر منطق پڑھے عالم نہیں بن سکتے منطق پڑھنا کوئی ضروری فن نہیں ہے مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ الفاظ کی بھرمار ہو اور تقریر میں نکھار پیدا ہو تب علم منطق کا پڑھنا ضروری ہے اب علم منطق اور سکرات والی منطق نہیں بغرات والی منطق نہیں سکراتی منطق نہیں بغراتی منطق نہیں گرائمر والی منطق اب علم منطق کے گرائمر مولانا رخصان صاحب آپ نے پڑھے تھے علم منطق کے قواعد زوابط آپ کو یاد ہے قواعد زوابط علم منطق کے اب علم منطق کے گرائمر سنیے یہ سغرہ ہے یاد کرو یہ سغرہ ہے ہم سے یاد کرایا گیا تھا یہ سغرہ ہے یہ کبرا ہے یہ حد دیاست ہے یہ جس میں نامی ہے یہ جس میں ناقص ہے یہ جوہر ہے کیا بات ہے زندہ بات جتنے بیٹھے ہیں سب نے یہی علم منطق میں پڑھا تھا کہ یہ سغرہ ہے یہ کبرا ہے یہ حد دیاست ہے یہ جس میں نامی ہے یہ جس میں ناقص ہے یہ جوہر ہے اب میں آپ سکرہ چاہتا ہوں کہ اب علم منطق میں آلہ حضرت کا ایک شیر سنیے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج لوگ اپنی اپنی محافل کو اور اپنی اپنی تقاریر کو آلہ حضرت کے اشعار سے سجاتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ جو شیر ہم آلہ حضرت کا پڑھ رہے ہیں یہ کس فن میں ہے چونکہ مدرسے کی بات ہے نا مدرسہ قائم کیا ہے تو اب علم منطق میں آلہ حضرت کا ایک شیر سنیے آلہ حضرت فاجر بنیلوی فرماتے ہیں علم منطق میں فرماتے ہیں کہ ذرے مہرِ قدس تک کیا بات ہے ان کے توسط سے گئے کیا بات ہے ذرے مہرِ قدس تک ان کے توسط سے گئے حد اعوست نے کیا سغرہ کو کبرا نور کا کیا بات ہے سبحان اللہ حد اعوست نے کیا سغرہ کو کبرا نور کا میں آپ سے رچھاتا ہوں کہ جو درسگاہ میں بیٹھ کر سغرہ اور کبرا پڑھا دے خدا کی قفم وہ سب حضرت ہے وہ جو نات مصطفہ میں سغرہ اور کبرا سمجھا دے وہ آلہ حضرت سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ علومِ آلہ حضرت زندہ بات زندہ بات آلہ حضرت کے علم و فضل و کمال کو ہمارا آپ کیا جان سکتے ہیں اب میں جو مدرسوں میں بڑے سور و شور سے ایک فن پڑھایا جاتا ہے اس فن کا نام لے رہا ہوں اس فن کا نام ہے علمِ سرف نعرِ مغز بایت چون شہاں جی نعرِ مغز بایت چون شہاں اور سرفیاں را مغز بایت چون جو نے بولے چون سگاں سرفیاں را مغز بایت چون سگاں نحویوں کو دماغ چاہیے بات شاہو والا ہر بات سوچتا رہے اور آگے میں کہوں گا نہیں سرفیوں کو دماغ کون سا چاہیے کہ ہر وقت بولتا رہے ہر وقت بولتا رہے ہر وقت جنجی کوڑی دماغ بنا لے ہر وقت رکھتا رہے رکھتا لگاتا رہے تو ہم نے بھی بہت رکھتے لگائے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بس یوں ہی آکے اسٹیٹ بیٹھ گئے اسٹیٹ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے اکتیسا روپے دیئے ایک کو گود لے لیا پڑھا لکھا آپ نے اپنا ایک بیٹا بنا لی یہ بڑی محنت سے جو ہے بڑی محنت کر کے آدمی یہاں تک پہنچتا ہے اب میں ایک فن کا نام لے رہا ہوں علم سرف علم سرف کہ گرائمر جب پڑھائے جاتے ہیں اس کے ذوابت قوائد جب رٹائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مصدر ہے یہ مشتق ہے یہ مادہ ہے یہ فیل ہے یہ فائل ہے یہ مفعول ہے جی یہ فیل ہے یہ فائل ہے یہ مفعول ہے یہ مصدر ہے یہ مشتق ہے یہ مادہ ہے یہاں سے گردان گردانو نصرہ جنسروں کی آپ نے گردان ہی تھی کہ نہیں جی بلگو گردان ہو گردان جہاں سے نصرہ جنسروں کی نصرہ جنسر و نصرہ جنسر و منصور کیا بات ہے اب مجھے گردان نہیں گردان نہیں اگر میں گردان گردان نہیں لگا تو یہ کونسی گردان گردان ہیں گے اب میرد پہ ہم پڑھتے تھے حضرت حضرت سید غلام جلانی صاحب قبلہ میرد رحمت اللہ تعالیٰ وہ ایک سانس پہ فرماتے تھے کہ تین مرتبہ گردان سناؤ یا چودہ سیدھے ایک سانس میں تین مرتبہ سنانے کے لئے تو مولانا فرحان جیسی سانس چاہیے محمد رضا جیسی سانس چاہیے یا پھر یہ کہاں گا نظار چلے گا لیجئے وہ چلے گا اپنی سنائیوں چلے گا مولانا سحل نے سنائی چلے گا ہم بھی انہی کی سنت پر عمل کریں گے علماء کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے چلے گا ہم سنائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے علماء کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اپنی اپنے سناؤ جاؤ اچھا گوشہ ہے کیا بات ہے اے لوگوں اب نصرہ ینسروی گردان یاد کرو نہیں یاد کرو گے نصرہ ینسرو نصرہ نہیں یاد ہوئی جب نہیں یاد ہوئی نصرہ ینسرو کی گردان تو زہرہ بھائیز ربو کی گردان کیا بات ہے تو نصرہ ینسرو کی گردان یاد کرو گے اب میں آپ سناؤ چاہتا ہوں کہ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شیر سنیے علم سرف میں ایک شیر سنیے اعلیٰ حضرت کا علم سرف میں اعلیٰ حضرت فاضلہ بنیل بھی فرماتے ہیں کہ تیرے کامی مشرقت سے بری ہیں کہ برطر نصب سے فائل ہے یا غوش فائل ہے یا غوش میں آپ سناؤ چاہتا ہوں اے لوگوں اعلیٰ حضرت کی نظر مصدر پر نہیں تھی مادے پر نہیں تھی فیل پر نہیں تھی فائل پر نہیں تھی گردان پر نہیں تھی اعلیٰ حضرت کی نظر تھی تو نات مصطفیٰ پر تھی اعلیٰ حضرت کی نظر تھی تو منقبت خوانی پر تھی اے لوگوں میں آپ سکرہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضلہ بنیلوی نے صرف ہمیں اور آپ ہی کو نات مصطفیٰ پرنے کا پیغام نہیں دیا ہے خدا کی قسم احمد رضا کا مقام یہ ہے تو انہوں نے علوم و فنول کو بھی نات مصطفیٰ پڑھنے کی زبان عطا فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ علم سرف جیسے فن کو نات کی زبان دینے والے کا نام ہے احمد رضا علم ریاضی کو نات مصطفیٰ پڑھنے کی زبان دینے والے کا نام ہے احمد رضا علم منطق نات مصطفیٰ پڑھنے کی زبان دینے والے کا نام ہے احمد رضا علمِ صرف جیسے کٹن فن کو نہ تو مصطفیٰ کی زبان دینے والے کا نام ہے احمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں احمد رضا سے حسد نہ کرن حسد بہت بری بلا ہے بہت بری برا سویٹ پوائزن ہے میٹھا زہر ہے حسد سے بچو اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکو تو کل لکم بھی امر اللہ ہے ان تغیثونی وتعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظ الى مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی وإخوانی واحبانی واسدقانی وما احطت لئے شفقت قلبي من آفات الدنیا والآخرة ومن نحوساتهم والنحوسات الزہل والمشتری والمذیخ والشمس والزوہرات والاتارد والقمر والرأس والزنب والاقلیل ومن شر کل ذی شر من الجن والانس والشیاطین وصحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناپق ولاحق وساکت ومتحرک وساکن وحامت وشامت والامت وزاکر وانث ومن آفات السماء والآراض ومن شر البریا والبحرية اجمعین وعملوا ابسارهم واقبضوا لسانهم وایدیهم وعلمونی علم الذي يكونوا نافعا وصرفا على جميع العلوم وعطونی رزقا خلالا طيبا طاهرا وجلبتكم لجلب القلوب الخلق من الرجال والنساء الی بالمبدت والمحبت وانصرونی نصرطا على سائر الاعداء واخبرونی ما في الحوادث الخیر والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلبو من اخبار العالم العجل العجل الساعة الساعة الوحا 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 بحق سید البرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وصحبه وظلده شریف السید محید دین و حضرت شیخ و عبد القادر الجیلان رضی اللہ تعالی و بحق سلیمان بن داود علیہ السلام و بحق برحمت یا ارحم الرحم ین لگرد علاقہ حاضر حسار حفاظ ستوش خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبر یا شبر یا شبر آمین سبح آمین مبدґ اس علاقے میں خیر و برکت تافرما جمعہ حاضرین اور اس علاقے کے عامت المسلمین مرد عورت بچہ بوڑا جوان جمعہ مسلمان آنے اہل سنت جمعہ جمعہ خواتین جمعہ مریدین جمعہ طلبہ جملہ علماء میں سب کی جان مال عزت آبرو سب خدا رسول کے سپرد کرتا ہوں الہ العالمین سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور ان سب کو جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے ان سب کو حسب دلخواہ متبراری فرما اور نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما شفاء و صحت عطا فرما مسلق پر قائم رکھ اور دین کی خدمت کی توفیق رفیق عطا فرما یا اللہ ان سب کے گھروں سے اور ان سب کی زندگیوں سے اور ان سب کے علاقوں سے جملہ سیارگان کی نحوثت و غدور فرما دے اور اپنی خیر و برکت اور رحمت و نور کی برسات کا نزول فرما دے آمین سب آمین الہ العالمین ہم سب کو مسلق حق مذہب محذب مسلق اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلق اہلہ حضرت پر چلق توفیق رفیق تا فرما سبحان ربک رب العزت عم یسفون و سلام علی البرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الرحمن و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سلام علی البرسلین موسیقا موسیقا موسیقا